اسلام علیکم میں ملک ریاض ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضرت ماز ابن جبل نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچھے نفل نماز ادا کی تو آپ نے دیکھا کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ بکرہ کی دلاوت فرمائے تو نماز ہی ختم ہوئی تو کچھ عقصے بعد جب حضرت ماز ابن جبل کہیں نماز ادا کر رہے تھے اور وہ جماعت کروا رہے تھے پیچھے بہت ساری لوگ اور بھی نماز کے لیے ذری بات ہے کھڑے تھے تو ایک صحابی تھے وہ بھی جوہنا تھک ہوئی تھے تھوڑا اور ماز ابن جبل نے جوہنا وہ اس نماز کے اندر سورہ بکرہ کی تلاوت شروع کر دی تو سورہ بکرہ کافی لمبی آیت ہے تو جب ایک بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو وہ اتنی دیر کے لیے پیچھے کھڑنا اس کے لیے کھڑا ہونا اس کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ جو صحابی تھے وہ ذری بات ہے بہت زیادہ تھک ہوئی تھے کمزوری محسوس کر رہے تھے کمزور تھے اور تھک ہوئی تھے تو وہ اتنی دیر پیچھے کھڑے نہ ہو سکے کہ وہ جوہنا سورہ بکرہ کی جوہنا وہ مکمل ہو اور اس کی رکعت بھی ختم ہو تو انہوں نے نماز کو بیچ میں چھوڑا اور علیدہ اپنی نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے وہ بیٹھ گئے جب سارے لوگ نماز سے فارے ہوئے تو اس کو وہ سارے برا بھیلہ کہنے لگے کہ یار آپ نے نماز سوڑ دی ہے فرض نماز ہم ادا کر رہے تھے آپ نے نماز سوڑ دی ہے اور یہ ہے کہ آپ سے جوہنا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی سورہ بکرہ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی اور آپ نے نماز بیچ میں چھوڑی اور اپنی علیدہ سے نماز ادا کرنا شروع کر دی تو اس نے کہا یار ایسا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے چھوڑ دی لیکن وہ زیادہ لوگ تھے زیادہ لوگوں کے دباؤں کو وہ جوہنا دباؤں میں وہ آ کر زیادہ بات نہ کر سکے لیکن انہوں نے یہ ایک بات کی کہ میں جوہنا آپ کی شکیت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو جب اس کا آپ کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرمانے لگے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مزدور آدمی ہوں سارا دن میں اونٹ چراتا ہوں تو میں تھک جاتا ہوں تو ماز بن جبل نے نماز پڑھائیا اور اس میں انہوں نے سورہ بکرہ کی تلاوت کی ہے تو میں تھکیا تھا تھکاوٹ کی وجہ سے میرے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا تو میں نے علیہ دا سے اپنی نماز پڑھ لیا اور ان لوگوں نے مجھے برا بلا کہتا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیرہ مبارک سے وہ غصے کے اثرات نمودار ہوئے تو اس وقت حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں کہا ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ اور ماز بن جبل کو بلا کر لاؤ حضرت عبداللہ بن مسہود بھی اس موقع پر وجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے اتنا زیادہ حصے میں کبھی نہیں دیکھا تو جب عبداللہ بن جبل آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہ رہے ہو میں لوگوں کو دین کے قریب لانا کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہ رہے ہو آپ جب نماز ادا کر رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پیچھے کوئی بوڑا کھڑا ہوا ہے کوئی کمزور ہے کوئی تھکا ہوا ہے آپ نے اس کے مطابق سورہ کی تلاوت کرنی ہے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تعقید فرمائی کہ آپ نے آئندہ زیادہ زیادہ سورہ شمس یا وددہا کی تلاوت کے علاوہ آپ نے لمبی سورت نہیں پڑھنی یہ سارا واقعہ اور یہ سارا حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آپ کو تنگ نظر نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں یار فلان بندہ وہ اتنی لمبی نماز نہیں ادا کر سکا وہ سوستی کر گئے ایسی بات نہیں ہے آپ کو جب نماز بھی ادا کر رہے ہوں تو آپ کو دوسروں کا خیال ہونا چاہیے ایک اور موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھا ہوں اس وقت عورتیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نواز ادا کرتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ جو ماہیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کے بچے کہیں نہ رونا شروع ہو جائیں وہ دیکھے کہ اتنی عظیم ذات ہے اور اتنی عظیم بارگاہ کے اندر وہ سجدہ ریز ہو رہی ہے پیچھے پھر بھی اس کو جو ہے نا اپنی امت کے بچوں اور بچیوں کا اور عورتوں کا خیال ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاقید فرمائی ہے کہ آپ کسی کو اوپر بہت زیادہ جو ہے نا سختی نہیں کر سکتے چاہے وہ دین کے معاملات ہوں چاہے آپ کے عام دوسرے معاملات ہوں مطلب عام جو زندگی کے معاملات ہیں عام معاشرتی زندگی کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آپ نے خود پہنے آپ نے ان کو وہی پہننے کے لیے بھی دینے یہ دیکھیں اسلام نے پھر ایسا درست دیا کہ آقا اور غلام کے اندر تفریق جو تھی نا وہ ختم ہو گئی کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ان میں سے آقا کون ہے اور غلام کون ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جو ہے نا وہ تیچنگز ہیں تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر اس قدر تبدیلی آئی ایک اور موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے غلاموں اور عورتوں کے معاملے میں ڈرتے رو کیونکہ اس کے معاملے میں آپ سے بہت سختی سے پیش آئیں گے ظاہری بات ہے وہ آپ کے ڈسپوزبل پہ ہوتے ہیں وہ آپ کے مادہت ہوتے ہیں آپ جب ان کو اوپر سختی کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ ان کو سہنہ پڑتی ہے تو اللہ کو اور اس کے معبوب کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کمزور کی اوپر آپ حض سے زیادہ سختی کریں اور حض سے زیادہ تجاوز کریں حض سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے تو اس مبارک حدیث کو اس مبارک سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں اور آقا کریم اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود اسلام کا نظرانہ پیش کرتے رہیں شکریہ